قومی سلامتی کمیٹی نے دہشت گردی کے خلاف جامعہ آپریشن کی منظوری دے دی وزیراعظم شباز شریف کی زیر صدارت قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس چیرمنٹ جوائنٹ چیف سمیت تینوں مسلح، افواج کے سربراہان، وفاقی وزراء، وزرائے اللہ کی شرکت ملکی اندرونی اور بیرونی سلامتی پر کوئی سمجھوتا نہ کرنے کا عظم کا اظہار نیشنل ایکشن پلان پر نمل درامت کا بھی جائزہ لیا گیا قومی سلامتی کمیٹی کے علامیے کے مطابق ماضی میں کل ادم ٹی ٹی پی کے لیے نرم گوشہ اختیار کیا گیا ان کے عراقین کو رہا کیا گیا، انہیں واپس آنے کی اجازت دی گئی جس سے دہشت گردی میں اضافہ ہوا کمیٹی ریاستی اداروں اور ان کی قیادت کے خلاف بیرونی سپانسر زہریلے پروپیگنڈے کی شدید مضمت کرتی ہے اجلاس سے پہلے وزیراعظم اور آرمی چیف کی ملاقات بھی ہوئی نواز شریف اور مریم نواز کا چیف جسٹس پاکستان سے استیفے کا مطالبہ غید مسلم لیگ نواز شریف کا ٹویٹ کہا پی ٹی آئی ایجنڈے کو آگے بڑھانے والے چیف جسٹس پاکستان مزید تباہ کرنے کی بجائے فوری مصطافی ہو جائیں عدالت قوموں کو بہرانوں سے نکالتی ہیں نہ کہ بہرانوں میں دھکیلتی ہیں مریم نواز کا بھی ٹویٹ چیف جسٹس عمرتابندیال کا پی ٹی آئی کی طرف جھکا و واضح ہے عمران خان کی حمایت میں قانون اور آئین کے خلاف ورزی کی گئی کبھی کسی چیف جسٹس پر ایسے الزامات نہیں لگے اختیارات کے غلط استعمال نے سپریم کورٹ میں بغاوت جیسی صورتحال کو جنم دیا ہے حکومت کو چیف جسٹس کے خلاف ریفرنس دائر کرنا ہوگا چیف جسٹس صاحب کی ساکھ متنازع ہو چکی ہے عہدہ چھوڑ دینا چاہیے وفاقی حکومت نے چیف جسٹس پاکستان سے مصطافی ہونے کا مطالبہ کر دیا وزیر اطلاعات مریم اورنزیب کہتی ہیں کہ جس فیصلے کو سپریم کورٹ کے ججز نہ مان رہے ہوں وہ فیصلہ عوام کیوں مانیں الیکشن کا معاملہ نہیں رہا اب یہ بینچ فکسنگ اور عدالتی سہولتکاری کا معاملہ ہے جس پر جسٹس اتر مناللہ نے سوال اٹھائے ہیں مسترد پرٹیشن پر چیف جسٹس نے اپنی سربراہی میں بینچ بنا لیا آئین کی اپنی مرضی سے تشریح قبول نہیں کی جا سکتی کیوں تیرہ جماعتوں کو نہیں سنا گیا کیا الیکشن صرف پی ٹی آئی نے لڑنا ہے اب یہ تماشا ختم ہونا چاہیے آئین کے ساتھ کھلوار نہیں ہونا چاہیے جب حکومت خود سپریم کورٹ کے فیصلوں کو قبول نہیں کر رہی تو غیر ملکی سرمایہ کاروں کو کیا پیغام جا رہا ہے چیرمین تحریک انصاف عمران خان کا ٹوئیٹ کہا سرمایہ کاروں کو معایدوں کے تحافظ کی ضرورت ہے اور اس کا مطلب ہے کہ عدالتی نظام پر اعتماد جب حکومت خود سپریم کورٹ کے احقابات کو پسے پشت ڈال رہی ہے تو انہیں کیا اعتماد ہو سکتا ہے ہم سپریم کورٹ میں نہیں مسلم لیگ نون میں بغاوت دیکھ سکتے ہیں پی ٹی آئی راہنما فواد چودری کا رد عمل کہا متنازع بیانات کا مقصد صرف عدلیہ پر دباؤڈارنا ہے ان بیانات کے پیچھے ایک مفرور مجرم کا ذہن ہے مقاصد میں ناکامی کے بعد اب جست صاحبان کو نشانے پر رکھ لیا گیا ہے امید ہے ان تمام لوگوں کو گھر بھیجا جائے گا جسٹس اترمناللہ نے بھی نوے دن کے اندر انتخابات کے اصول کو تسلیم کر لیا فواد چودری نے مزید کہا کہ قومی سلامتی کمیٹی یہ قانونی ادارہ ہے خوش آئند بات ہے کہ اس فورم نے اپنے اعلامیے میں خود کو سیکیورٹی معاملات تک محدود رکھا اور حکومتی سیاسی جوانتوں کے ایجنڈے کا حصہ نہیں بنا پنجاب اور خیوہ پکتونخواہ الیکشن کا از خود نوٹس چار تین سے مسترد ہوا سپریم کورٹ کے جسٹس اترمناللہ نے تفصیلی نوٹ جاری کر دیا پچیس صفات پر مشتمل نوٹ میں لکھا جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس جمال مندخیل کی رائے سے متفق ہیں ستائیس فروری کو چائے کے کمرے میں اتفاق رائے ہوا وہ بینچ میں بیٹھیں گے بینچ بنا تو ان کا نام نہیں تھا عدالت کو اپنی غیر جانبداری کے لیے سیاسی جماعتوں کی مفادات اور از خود نوٹس کے استعمال پر احتیاط برتنی چاہیے عمران خان نے تحریک عدم اعتماد کے بعد آپوزیشن لیڈر نہ بن کر بہران پیدا کیا سیاستدانوں کو اپنے معاملات متعلقہ فورم پر حل کرنے چاہیے یہ تنازیات عدالت میں لانے سے عدالت ہر صورت ہار جاتی ہے سپریم کورٹ پارلیمنٹ کو کمزور کر رہی ہے سپریم کورٹ نے ماضی سے کوئی سبق نہیں سیکھا پیپلز پارٹی نے مذاکرات کے دروازے کھولے رکھنے اور رابطوں کو ناغذیر قرار دے دیا عاصف علی زرداری اور بلاول بھٹو کی زیر صدارت پیپلز پارٹی کی کور کمیٹی کا اجلاس سپریم کورٹ کے عدالتی فیصلے کو اقلیتی فیصلہ قرار دیتے ہوئے نظر سانی کا مطالبہ علامیہ کے مطابق عدلیہ کو اپنی ساکھ متاثر کرنے والے متضاد فیصلوں کے بہران سے نکلنا ہوگا اسامنیوں کی آئینی مدت پوری ہونے کے بعد انتخابات میں تاخیر برداشت نہیں کی جائے گی شفاف الیکشن کے لیے تمام اسامنیوں کا ایک ہی دن انتخاب ہونا چاہیے انتخابات کی تاریخ کے تائین اور الیکشن شریول سے متعلق الیکشن ایکٹ میں اہم ترامیم کرنے کا فیصلہ الیکشن ایکٹ کے سیکشن ستاون اور اٹھاون میں ترامیم کے مجاوزہ مصابدے کی تیاری شروع ذرائق مطابق سیکشن اٹھاون میں مجاوزہ ترمیم کے ذریعے الیکشن کمیشن کا کردار مضبوط کیا جائے گا سیکشن ستاون کے تحت انتخابات کی تاریخ دینے کا اختیار صدر کو حاصل ترمیم کر کے انتخابات کی تاریخ دینے کا اختیار بھی الیکشن کمیشن کو دینے کی تجویز ہے اعلیٰ عدلیہ کے ججز کے خلاف ریفرنس سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے بجائے پارلیمنٹ میں آنا چاہیے سپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز شرف کی پروگرام نائنٹی ٹو ایٹ ایٹ میں گفتگو کہا پارلیمنٹ بالا دست ہے اسے سب اداروں کو احتساب کرنا چاہیے ہر ادارہ اپنی حدود میں رہے ججز کے خلاف حکومتی ریفرنس بلکل ٹھیک ہوگا عدالت اپنے اردگرد کے حالات سے بے خبر ہو کر فیصلہ نہیں کر سکتی حکومتی اتحاد کی قراردار آئین شکنی اس کی کوئی حیثیت نہیں پی ٹی آئی وائس جیرمن شاہ محمود قریشی کی نائنٹی ٹو نیوز کے پروگرام وہ کیا رہا ہے امی گفتگو شاہ محمود قریشی بولے کیا ایگزیگریف کو آئین نے اسمبلی تحلیل کرنے کا اختیار نہیں دیا یہ ایک طرف الیکشن کی مخالفہ دوسری طرف امیدواروں کے انٹرویوز کر رہی ہیں توشہ خانہ کیس کی جلد سماعت سے متعلق درخواست پی ٹی آئی کے جونئر وکیل اسلام آباد کی سیشن کورٹ میں پیش وکیل نے عدالت کو بتایا کہ عمران خان کو نوٹس ملا ہی نہیں کسی سینئر وکیل کو ایڈیشنل سیشن جر زفر اقبال نے نوٹس سرف نہ ہونے پر سماعت گیارہ اپریل تک ملتوی کر دی نواب شاہ کی زلہ انتظامیہ کی جانب سے لگایا گیا رمضان بچت بازار غریبوں کے لیے مزاق بن گیا ہے انتظامیہ اور تاجر تنظیمیں صرف فوٹو سیشن میں مصروف ہیں بچت بازار میں کوئی بھی شیئر مارکٹ ریٹ سے سستی فروخت نہیں کی جا رہی امجد علی آرائن کی رپورٹ دیکھیں سستے پھل اور سبزیاں ملیں گی مارکٹ سے کم نرک پر اشیخ رونوش تستیاب ہوں گی لیکن بچت بازار کا رکھ کرنے والے نا امید ہو گئے کوئی بھی شیئر سستی تو کیا کالٹی بھی غیر میاری نکلی شیریوں نے رمضان بچت بازار کو ڈراما قرار دی دیا کوئی فائدہ نہیں ہے ساری چور بازاری ہے جو بچت بازار لگایا ساری چور بازاری ہے جو قیمتیں گورنمنٹ نے تے کی ہیں ان پہ ادھر عوام کو ملنا چاہیے یہ بچت بازار صرف نام قائص میں کوئی ریلیف نہیں ہے غیر مسلم مالک میں بھی مسلمانوں کو رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں ریلیف فراہم کیا جاتا ہے لیکن یہاں حکومت اور تاجر مل کر حوام کو بے وقوف بنانے اور لوٹنے میں مگن ہیں کیمرمن رفاقت علی کے ساتھ عمجد علی آرائی 92 نیوز نواب شاہ